ہائی کورٹ میں سیف سٹی آتھارٹی کے ایچ آلان کرنے کا معاملہ جسٹس مزمل اختر شبیر نے تحریری حکم جاری کر دیا سی ایو سیف سٹی سیٹیو کو تیرہ مارچ کو وضاحت کرنے کا قلم بن جاری کر دیا کیا آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں اہم معاملے کے حوالے سے قانون میں ترمیم کے بغیر ایچ آلان کیسے کیے گئے سی ایو سیف سٹی سیٹیو کو تیرہ مارچ کو طلب کر لیا گیا ہے ہائی کورٹ سیف سٹی آتھارٹی کے ایچ آلان کرنے کا معاملہ ہے جسٹس مزمل اختر شبیر نے تحریری حکم جاری کر دیا ہے قانون میں ترمیم کے بغیر کیسے ایچ آلان کیا جا سکتا ہے ایچ آلان کیا جا سکتا ہے عدالت کا ایسا کہنا ہے سی ایو سیف سٹیو اور سیٹیو کو تیرہ مارچ کو وضاحت کرنے کا حکم جاری کر دیا مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے محمد اشفاق ہمارستد موجود ہیں اشفاق آگاہ کیجئے گا یہ بالکل لہور ہائی کورٹ کے جسٹس مزمل اختر شبیر نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے اور تحریری فیصلے میں یہ وضاحت طلب کی گئی ہے کہ جب سیف سٹی آتھارٹی کے جو قوانین ہیں اس میں ترمیم نہیں ہوئی تو پھر ایچ آلان کی صورت میں شہریوں سے پیسے کیسے وصول کیے جا سکتے ہیں جسٹس مزمل اختر شبیر نے تیرہ فروری کو چیف ٹرافک پولیس آفیسر اور سیف سٹی آتھارٹی کے چیف ایجیکٹیو آفیسر کو نوٹیس آری کرتے ہوئے ان سے وضاحت طلب کر لی ہے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قوانین میں ترمیم ضروری تھی لیکن ترمیم نہیں ہوئی اور اس کے بغیر ایچ آلان ہونا یہ کیسے ہو سکتا ہے عدالت کے روبرو حمزہ بٹ ایڈوکیٹ نے یہ درخواست ظاہر کی تھی درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سیف سٹی آتھارٹی قوانین میں ترمیم کے بغیر شہریوں کے ایچ آلان کر رہی ہے جو کہ رولز کی خلاف ورزی ہے لہذا عدالت اس اقدام کو محمد اشفاق یہ بتائیے گا سلمان تاثیر برسی حملہ